سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکٹ شو پلی آف کا ٹائم ہے لیکن ہائے افسوس یار کراچی کنگز کو لے کر امید کوئی نہیں ہے حالانکہ پشاور ظلمی کے آج جو پلیئرز چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کے نام بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا لیکن کراچی کنگز جو یہ بیچارے کارت سپیچلی ملتان سلطان یعنی کہ حرا دے گی اسلام بار جنرٹ کو لیکن وہ نہیں ہو پا دوسری ہوپ تھی کہ کوئیٹا ہار جائے گا لاہور کلندر سے اور کوئیٹا اپنے اگرہ میچ بھی ہار جائے گا ملتان سلطان سے اور ہم پشاور ظلمی کو ہرا کر پلی اوہ میں چلے جائیں گے خیر ظلمی اور گلیڈی ایٹرگم ہے تو آج ہونے لیکن اگر کنگز جیت بھی گئے کہانی ختم ہے یعنی کہ ڈامڈول ہے صورتحال وہ یعنی کہ ٹورنمیٹ سے باہر ہو چکے ہیں اب یہاں پر اگر بات کریں پشاور ظلمی کی اس ٹورنمیٹ کے اندر ایسی کرکٹ کھیلی ہے کہ وہ ڈیزار کو کرتے تھے کہ پلی اوہ میں آئیں اب یہاں پر اگر بات کریں پشاور ظلمی کی تو گس اٹکنسن پلی اوہ کے لیے ظلمی کو دستیاب ہونے جا رہے ہیں میں پہلے بھی مینچن کر کے بتا چکا ہوں لیکن نوین الحق آج پشاور ظلمی کے لیے آخری بیچ کھیل رہے ہیں کراچی کے کس کے تو ساری آخری کھیل رہے ہیں فورنگ پلیئرز لاہور کلندر کے بھی جا رہے ہیں کراچی کے بھی آج چلے جائیں گے اس کے علاوہ جیمز ونس جو پلیئرز مطلب فورنس تھے عمران تیر جائے اس نے کوئی میچ کھیلے نہیں ہے لاہور کلندر کا جو سپیشلی سیم بلنگ سے اس نے کوئی میچ نہیں کھیلے اس طرح کے بہت سے پلیئرز ہیں یعنی کہ کراچی اور لاہور کے جو فورنگ پلیئرز ہیں بھی چلے جائیں گے لیکن نویندالحق کی خدمات پشاور ظلمی کو پلیئرز کے اندر نہیں دستیاب ہوں گی کیونکہ افغانستان اور آرلینڈ کی اس وقت ٹی ٹوئنٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور سب سے جو مین پوائنٹ اپو جی ہے آج میچ سات بجے سٹارٹ نہیں ہوگا آج میچ رات نو بجے سٹارٹ ہوگا یہ بھی آپ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ میچز کی جو ٹائمیں گے وہ چینج کر دے گیا تو پی ایسل کے جو بکیہ میچز ہیں جس میں پلی اوف بھی ہیں تو یہ سارے میچز جو ہوں گے رات نو بجے تو جناب اوورال صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پشاور ظلمی کے گس اٹکن سنا جائیں گے شمار جذب ان کو پلی اوف کرنا دستیاب نہیں ہوں گے حالانکہ ظلمی کو کسی فاس بولر کی ضرورت نہیں ہے ظلمی اپنے سپنرز کے تحت پسا رہی ہے جو سائے موجود کے آپ پرفارمس دیکھ رہے ہیں مہران ممتاز کے دیکھ رہے ہیں ظلمی اس وقت تگڑی ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں ظلمی کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر ظلمی جیتی ہے تو پلی اوف کا جو یعنی کہ کوالفائر ون ہوگا اس کے اندر ظلمی کے اوپر تھپا لائک جائے ظلمی کانفرم ہو جائے گی کوالفائر ون وہ ضرور کھیلے گی کیونکہ ظلمی کے تیرہ پوائنٹس ہو جائیں گے ملتان اور کوئٹا میں اسے جو بھی جیتے گی وہ پھر پشاور ظلمی کے ساتھ کھیلے گی کوالفائر ون جی بھی آپ کو کلیر ہونے چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئٹا جیت جاتا ہے تو کوئٹا اور ظلمی کا کوالفائر ون ہوگا ملتان اور پھر اسلام آباد کا ایلیمنیٹر ون ہوگا اور پھر اس میں سے جو جیتی گی وہ جو یعنی کہ کوالفائر ون ہارنے والی ٹیم ہوگی اس کے ساتھ کوالفائر ٹو ہوگا اور پھر وہ سیدھا یعنی کہ فائنل کی جو دور ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے برحال اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا